جو احساس ہوتا ہے نا وہ غریب کو غریب کا احساس ہوگا جس نے دکھ اور درد دیکھے ہوں گے نا اس کو احساس ہوتا کیونکہ میں نے دکھ درد اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں تو مجھے نا غریب کا احساس ہے کہ زہری بات ہے بندہ کیسے ہی اپنے بچوں کے لیے ایک ایک رکھتا ہے یا جوڑتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے گاڑی لے لوں جو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے یار بھائی نے کمنٹس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظر بھائی آپ نے یوٹیوب چینل کیسے بنایا تھا کس کو دیکھ کے بنایا تھا تو دیکھیں جی یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا تھا نا میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے کئی بار ویڈیو میں بول چکوں شو روم پہ کام کرتا تھا گاڑیاں دوتا تھا سارا دن لوگوں کو چائے پلاتا تھا دیکھیں جی جو میری حقیقت ہے جو میں بتاؤں آپ کو سیدھی بات نا محنت کر کے بھئی آپ پہنچا ہوں تو دیکھیں جی اتنی محنت کرنے کے بعد جو اتنا تجربہ اللہ پاک نے دیا ہے اگر وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہ لاؤں تو یار پھر میرے اس محنت کا کیا فائدہ ٹھیک ہے میرے اس محنت کا جو میں نے اتنے سال محنت کی اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اور یہ چینل میں نے دوستو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو فرس ٹیم گاڑی لینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی ایک گاڑی لیں اپنی فیملی کے لیے اپنی فیملی کو گماتے پھریں مگر مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ پیسے بڑی مشکل سے جوڑے ہیں اب بھروسہ کس پہ کریں گاڑی کس سے خریدیں ناظر بھائی ہمیں یہ بتائیں یار ہم کس پہ برسہ کریں کیونکہ یہاں ہر بندہ جو ہے چیٹر ہے چیٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضو ایمان میں ہوں گے میں ہوں ناظر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گائیس تو بھائی آج کی ویڈیو کا در میں آپ لوگوں سے ایک ایسے ٹوپک کے اوپر جو ہے بات کرنے والا ہوں کیونکہ اکثر موسے کہا جاتا ہے کہ ناظر بھائی ہماری رینج ٹیم سے چار لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے چھ لاکھ ہے سات لاکھ ہے یا حضرت آٹھ لاکھ روپے ہے تو دیکھیں جی چار لاکھ تین لاکھ اور پانچ لاکھ اور آٹھ لاکھ والے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی گاڑی لینی ہے جو آپ لوگ در بدر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں یہ کبھی مہران دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جی تین لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ کے اندر جو اچھی گاڑیاں ہیں وہ آپ لوگوں کو میں آج بتاؤں گا جو کہ آپ خریدیں گے اس کے بعد بھی آپ کو اگر سیل کرنی پڑے گی تو آپ کو جو ہے نقصان نہیں دیں گی تو باقی دوستو گرمی ہو رہی ہے تھوڑی سی ایسی اون کرتے ہیں آج گرمی ہو گئی ہے بھائی کراچی میں کل سے تو باقی دوستو ٹائم گزانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس جو بھائی ہیں مجھے کہتا ہے کہ ناظر بھائی میری رینج یار تین سے چار لاکھ روپے ہے تو کیا تین سے چار لاکھ روپے میں مجھے اچھی آلٹو ملے گی اچھی کلٹس ملے گی یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ اکثر ورسک پہ بہت زیادہ میں سے جا رہے ہوتا ہے کہ ناظر بھائی چار لاکھ میں کلٹس لے دیں تین لاکھ میں کلٹس لے دیں تو میں نے کہا آج ایک پروپر لینا آپ لوگ اگر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگ ایسا سوال نہیں کریں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں کون سی گاڑی اس بجٹ میں مل سکتی ہے تو جو بھی مارکٹ کی اپ ڈیٹ ہے نیو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل بتاؤں گا سب سے پہلے جی لوگ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی تین سے چار لاکھ روپے کے اندر ہمیں کلٹس لے کے دیں ٹھیک ہے جی آلٹو لے کے دیں ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں تین سے چار لاکھ روپے کی رینج میں آپ کو کلٹس نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی اب اگر کلٹس لینا چاہتے ہیں اب وہ اکثر دوست کہتے ہیں ناظر بھائی وہ میرے پڑوسی نے لے لی میرے کزن نے لے لی چار لاکھ میں اس نے کلٹس میں اچھی لے لی بھائی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے دیکھیں جی چار لاکھ روپے کے اندر آپ کو وہ کلٹس ملے گی جس گاڑی کے اندر کم از کم بھی ستر اسی ادار لاکھ روپے کا کام ہوگا اور موڈل کون سا ملے گا سن دوہزار دوہزار ایک کی گاڑی چار لاکھ میں ملے گی مگر وہ ایسی گاڑی ملے گی جس کے اوپر آپ کو ایک لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو میں ایسی گاڑیاں کسی کو بھی نہیں بولتا کہ آپ ایسی گاڑیاں خریدو جس پہ آپ لاکھ روپے لگاؤ ٹھیک ہے فیملی والا بندہ ہوتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے بھائی وہ میڈل کلاس بندے کے لیے ہے جو کہ جس کو شوق ہے کہ مجھے نے اپنے بچوں کے لیے کو گاڑی لینی ہے ٹھیک ہے جی تو کلٹس جو ہے آپ کو دوستو اچھی نہیں ملے گی چار لاکھ روپے اچھی کلٹس لینے کے لیے آپ کا بجٹ بے شک پرانے انجن والی کی بات کر رہا ہوں جو دوہزار چار پانچ میں موڈل آیا ہے اگر آپ کو دوہزار چار پانچ کی کلٹس بھی لینی ہے تو وہ کمس کم آپ کو آپ کی رینج ہونی چاہیے چھے لاکھ روپے چھ سما چھ لاکھ روپے میں آپ کو کلٹس ملے گی چار پانچ کا موڈل وہ گاڑی ملے گی جس میں آپ کو اتنا کام نہیں کروانا پڑے گا باقی بس یہ آئل ٹوننگ کروانے پڑے گی ٹھیک ہے جی تو باقی آتے ہیں آلٹو کی طرف دوست کہتے ہیں کہ ناظر بھائی آلٹو یار چار لاکھ روپے میں حملے لے گئے تو بھائی کلٹس والا سیم سین یہ آلٹو کے اندر بھی ہے آلٹو بھی چار لاکھ روپے میں آپ کو ملے گی دو ہزار دو ہزار ایک موڈل مگر وہ اچھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو میں دیکھیں آپ لوگوں سے ایک چیز یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر آپ کا بجل چار لاکھ روپے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آلٹو ہی لینی ہے یا کلٹس ہی لینی ہے یار آپ میران لے لیں اچھی گاڑی لے لیں دو ہزار موڈل لے لیں نائنٹی ایڈ کا موڈل نائنٹی سیون کا موڈل اچھی گاڑی لے کڑا گاڑی جو آپ کو تنگ نہ کریں اب آپ کلٹس اور آلٹو کے چکر میں رہیں گے تو پھر روڑ پر کھڑے رہیں گے پھر آپ بولیں کہ یار نادر بھائی آپ کو بڑا کا گاڑی کے لیے آپ نے لے کے دی گاڑی میں تاہم بہت زیادہ ہے تو آپ کیا کریں تو دیکھیں جی اس لیے گاڑیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں تو گاڑیاں جو ہے نا بھائی آج کل تین سے چار لاکھ روپے میں گاڑی کوئی بھی نہیں مل رہی تو دوستو آتے ہیں ہم سیکنڈ ٹوپیک کی طرف تو اب آتے ہیں بھائی پانچ سے آٹھ لاکھ روپے کے بیچ میں جن کی رینج ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نادر بھائی میری آٹھ لاکھ روپے رینج ہے یار مجھے کوئی نا کرولا لے دیں دو ہزار پانچ چھ موڈل ٹھیک ہے یا نادر بھائی ہمیں کوئی سوک لے دیں دو ہزار دو ہزار دو تین چار موڈل تو دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار سات آٹھ چھے یا پانچ والی جو کرولا ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس بجڈ میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی جس کی رینج ہوتی لاکھ روپے ہے دو ہزار چار پانچ ہوتی کرولا لینے کے لیے آپ لوگوں کو کم اپنا بجڈ بنانا پڑے گا بارہ سے تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے تب جا کے آپ کو ایک ایک سلائی ملے گی یا جی الائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں مل بھی سکتی ہے مگر شاور ملے گی جنور نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی پرانی گاڑیاں شاور ہی ہوتی ہیں اب آٹھ لاکھ روپے کے اندر اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناظر بھائی میری آٹھ لاکھ روپے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے رینج ہے تو ناظر بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ساتھ آٹھ لاکھ روپے میں ای 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 ف آئی کلٹس مل جائے گی تو دیکھیں جی ای 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 ف آئی کلٹس آٹھ لاکھ روپے میں آپ کو مل جائے گی آپ نے ذرا گھور سے میری بات کو سمجھنا ہے آٹھ لاکھ روپے میں بالکل آپ کو کلٹس مل سکتی ہے دو ہزار ساتھ والی ای 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 ف آئی مل جائے گی مگر کیا ہوگا وہ گاڑی اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اس گاڑی کے کلٹس جو ہے نا بھائی کلٹس کے اندر نا جو پرانے موڈل ہیں نا کیونکہ کلٹس کے انجن میں کرینک میں آواز آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ جو چل چل کے چل چل کے جو گاڑی دو ڈائی لاکھ تین لاکھ چل جاتی ہے نا بھائی اس کا جو ہے انجن دوستو فارغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے بھائی یہاں رش ہوگی ہے تھوڑی سی الٹی سہر سے وہ پرانو والا آ رہا ہے بڑی گاڑی والا ہے تو باقی دوستو آٹھ لاکھ اٹھے کی رینج میں آپ کو کلٹس مل جاتی ہے مگر وہ کلٹس اچھی نہیں ملتی لوگ کیا کرتے ہیں کرینک میں جب آواز آ جاتی ہے تو کرینک کی آواز بند کرنے کے لیے مکینک کی پاس چلے جاتا ہے اس کو بولتا ہے یار کوئی جگار بگار کر دو بس ہم نے بیچ نہیں ہے تو مکینک اپنا جگار کرتے ہیں اور جگار کر کے وہ بیچارے جو ہے لوگوں کو گاڑی چیپ دیتے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ناظر بھائی ہم نے جب لی تھی تو صحیح تھی اب آواز کر گئی گاڑی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کلٹس اچھی لینی ہے نا تب تو دوستو سات آٹھ کی گاڑی آپ کو اچھی نہیں ملے گی اگر اچھی ملتی بھی ہے تو کم از کم ساڑھ یار نو لاکھ روپے کی ملے گی آپ کو دو ہزار سات آٹھ کی کلٹس ای 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 ف آئی جو ہے ٹھیک ہے جی تو کلٹس اگر آپ نے اچھی لینی ہے تو آپ کو بجٹ بنانا پڑے گا کم از کم دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے کا آپ بجٹ بنائیں گے تو آپ کو دس لاکھ میں دو ہزار گیارہ کی کلٹس یا کبھی کبھی بارہ کی بھی مل جاتی ہے تو یہ کلٹس آپ لیں گے تو آپ کو تنگ نہیں کرے گی دوستو تو میرا دیکھیں جی فرض ہے میں آپ تمام بھائیوں کو یار بتاؤں گائیڈ کروں کیونکہ بہت سال ہوں گے اس فیلڈ کے اندر یقین کریں ایک بھائی نے کمنٹس کیا ہے وہ کہہ رہے کہ ناظر بھائی آپ نے یوٹیوب چینل کیسے بنایا تھا کس کو دیکھ کے بنایا تھا تو دیکھیں جی یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا تھا میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے کئی بار ویڈیو میں بول چکوں شو روم پہ کام کرتا تھا گاڑیاں دھوتا تھا سارا دن لوگوں کو چائے پلاتا تھا دیکھیں جی جو میری حقیقت ہے جو میں بتاؤں آپ کو سیدھی بات محنت کر کے بھئی آپ پہنچا ہوں تو دیکھیں جی اتنی محنت کرنے کے باوجود اتنا تجربہ اللہ پاک نے دیا ہے اگر وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہ لاؤں تو یار پھر میرے اس محنت کا کیا فائدہ ٹھیک ہے میرے اس محنت کا جو میں نے اتنے سال محنت کی اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اور یہ چینل میں نے دوستو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو فرس ٹیم گاڑی لینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی گاڑی لیں اپنی فیملی کے لیے اپنی فیملی کو گماتے پھریں مگر مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ پیسے بڑی مشکل سے جوڑے ہیں اب بھروسہ کس پہ کریں گاڑی کس سے خریدیں ناظر بھائی ہمیں یہ بتائیں ہم کس پہ بھروسہ کریں کیونکہ یہاں ہر بندہ چیٹر ہے چیٹ کرتا ہے ایکسیڈنٹ گاڑیاں لے کے دیتا ہے اور لگی بڈکی گاڑیاں ہیں دیکھیں جی یہ چینل میں نے اپنے انہی بھائیوں کے لیے بنایا تھا دیکھیں جی ہمیشہ جو احساس ہوتا ہے نا وہ غریب کو غریب کا احساس ہوگا جس نے دکھ اور درد دیکھے ہوں گے نا اس کو احساس ہوتا ہے کیونکہ میں نے دکھ درد اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں تو مجھے نا غریب کا احساس ہے کہ زہری بات ہے بندہ کیسے ہی اپنے بچوں کے لیے ایک ایک رکھتا ہے یا جوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے گاڑی لے لوں ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو گاڑی میں گھماوں لے کے جاؤں بائک سے بچاؤں یا سردی ہے سردی کے موسم میں میرے پا گاڑی ہونی چاہیے تو دیکھیں یہ اپنی فیملی کے لیے ہر بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے زہری بات ہے بندہ بچوں کے لیے کماتا ہے تو مین جو چیز ہے وہ لوگ اسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ نادر بھائی کیا کریں جو ہے لوگ اچھے نہیں ہمیں مزتے تو بھائی دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں تو بھائی کیمرہ ہمارا تھوڑا ہل رہا ہے کھڑے بڑے آگئے ہیں یار کراچی میں کھڑے بہت ہوگئے ہیں تو باقی میں آپ لوگوں صرف اتنی سی کہوں گا کہ بھائی جس پہ آپ کو بھروسہ ہے نا جس پہ آپ کو پتا ہوں ہنڈر پرسنٹ کہ یہ بندہ ہم سے چیپ نہیں کرے گا تو آپ اس کو بولیں گاڑی لے کے دے یا اس بندے سے گاڑی چیک کروائیں کہ جو بندہ جو ہے صحیح بندہ ہو مطلب کہ آپ آپ کے ساتھ فروڈ نہ کرو باقی دیکھیں جی روزی روٹی جو ہے اس بندے کی جو اکلال کی کمیشن ہے وہ تو آپ نے اس کو دینی دینی ہے کہ بھائی یہ آپ نے مجھے گاڑی لے کے دیا آپ کی مزدوری آپ لے لیں ٹھیک ہے زیادی بات اس کے بھی بچے ہوں گے باقی یہ ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے اس سے گاڑی لیں اکثر مجھ سے بھی کہا جاتا کہ نادر بھائی ورسپ نمبر دیتے تو ورسپ نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اچھا ایک چیز اور ڈسکس کرنی تھی دو چیزیں ہیں آپ لوگوں سے زیادہ میسج جو آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس کہ نادر بھائی مجھے جو یہ ہے کہ اکثر لوگ بھائی ورسپ پہ میسج کر رہے ہوتا ہے کہ نادر بھائی یہ گاڑی لے کے دیں وہ گاڑی لے کے دیں اب دیکھا ہوگا اپنے کل ایک بندے کو میں نے سینٹرول لے کے دی پرسو تو وہ بھائی کو میں نے سینٹرول لے کے دی ہے انہوں نے خود ہی اولک سے نکالی تھی انہوں نے گاڑی اولک سے نکالی خود ہی انہوں نے برا نادر بھائی ہم نے نکالی ہے آپ جا کے چیک کریں آپ کی جو فیسے ہم آپ کو پے کرتے ہیں ابھی جا کے گاڑی بھی چیک کریں گاڑی کے پیپر بھی چیک کریں تو دیکھیں جی کبھی کبھی اولکس پاک فیس میں بھی وارے کی گاڑیاں مل جاتی ہیں وہاں بھی آپ ورکنگ کیا کریں چیک کروانی ہو آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں میرے ایسے کتنے بھائی ہیں جو سعودی عرب میں دبائی میں میں نے ان کو گاڑیاں لے کے دیئے بھائی یہاں پر وہ دھونڈ کے بیچتے ہیں ناظر بھائی یہ گاڑی ہے اس کو جاگے چیک کریں تو چیک کر کے ہم لے دیتے ہیں باقی آپ کا بھائی ہے یہاں پر بھائی اور جب تک آپ کا بھائی ہے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کراچی میں موسٹ ویلکم آپ آئیں اور آپ لوگوں کو جو بھی گاڑی چاہیے ہوگی یہاں ملے گی آپ کا بھائی ہے یہاں پر گاڑی بھی چیک ہوگی گاڑی کے پیپر بھی چیک ہوں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ یار یہ گاڑی جو ہے لینے جیسی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو میں ہر بندے کو بتاتا ہوں بھائی میری یہ جو ہے نا یہ کوشش ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی فیس لی اور آپ کو بولا بھائی اب جا کے دیکھ لو ایسی کبھی ہوا نہیں ناناظر خان نے کبھی ایسا کیا ہے اچھی ہوگی تو آپ لوگوں کو بولوں گا یہ اچھی گاڑی ہے یہ آپ لے لو اچھی نہیں ہوگی بولوں گا اثر اچھی نہیں ہے اور ڈنڈو گاڑی تو باقی وارس اپ نمبر میرا آپ کو سکرین پر چھوڑ ہو رہا ہوگا دوستو لاس میں میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ میری میرے جو چینل کے اوپر آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ نائنٹی پرسن لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو نائنٹی پرسن لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو میری ویڈیوز سے فائدہ بھی ہوتا ہے ایسے ڈیلر حضرات بھی ہیں مگر یقین کریں رات کو میں وائٹی سٹوڈیو میں دیکھ رہا تھا تو میں وہاں گیا تو میرے جو چینل پر لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں نا وہ تقریباً تیس پرسن کر رہے ہیں خاص کر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیسے کرنا ہے تو دیکھیں جی ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو سبسکرائب کا بٹن مل رہا ہوگا اس کو دبائیں پھر ایک ساتھ بیل ہوگی چھوٹی سی اس بیل کو دبا کے نا اوپر آل کا اپشن آ جائے گا جب آپ اس کو آل پہ کریں گے تو آپ کے پاس میری ساری ویڈیوز آئیں گی تو آپ لوگ جو ہیں سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب لازمی کیا کریں یار اس سے ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگوں تک پہنچے گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں اچھے سے اچھی گاڑیاں لے کے آؤں تاکہ ان گاڑیوں کو آپ پرچیز کر سکیں باقی دوستو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھ لی اور اگر ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو آپ نے پھر لائک کر دینا ہے جو بھائی چینل پر نیو ہیں لازمی سبسکرائب پر تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ پر تک پہنچ سکیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ